تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ رحمت کو ہم اپنے اندر ہومین کریں اور انہوں نے اپنے آپ کو میگنٹ بنا لیا کہ بچہ ہو تو یا نغیر ٹھیک ہے یا بڑا ہو واقعی نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کس لیے نہیں پتا ہمیں کہ ہمارا فید قربان جاؤں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ میں کہیں سے بھی کچھ بھی ہوتا ہے نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈ کے لاؤں جو ان میں نہ ہو اسلام علیکم بیوز آج انشاءاللہ بڑے میرے خیال ہے کہ پہلا روزہ آپ لوگوں کا بڑا زبردست گزرا ہوگا اصل میں رمضان ایک ایسا زبردست مہینہ ہے الحمدللہ مجھے نہیں پتا یار بچپن سے میں نے شواک میں بتاؤں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے میرے خیال ہے میں آٹھویں سے روزے رکھ رہا ہوں شاید ساتھویں آٹھویں سے اور مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس تو میری بیگم بلکہ بچاری اس فبری اس کو روزہ کہتی یہ کہتی یار کس کس مٹی سے بنے ہوئے ہیں یار روزے میں کیوں نہیں لگتی آپ کو اچھا گرمی کا روزہ ہو سردی کا روزہ ہو مجھے الحمدللہ نہیں لگتی تو ایم شور یہ احسانی اللہ تعالی نے سب کے لیے کیوئی ہوگی ٹھیک ہے اور ہونی چاہیے تو پہلا روزہ تو الحمدللہ گزرا اچھا میں اچھا میں آج چونکہ ہم نے یہ سٹاک لینا ہے کہ ہم ہیں کہاں تو اگر میں یہ سمجھوں سمجھنا چاہوں ملکہ میں اگر اس میں اپنی رائے دینا چاہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی کروس روڈ پہ نہیں ہیں یہ میرا اوپینین ہے ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں یہ میرا میں آج جو سمجھتا ہوں نا کہ ہمارے سامنے اگر میں کہوں کہ پیسہ خدا ہے تو ہمیں پیسہ کمانا بھی نہیں آتا اگر میں یہ سمجھوں کہ میں ابھی اللہ کی طرف بعد میں آؤں گا پاور خدا ہے تو ہمیں پاور لینی بھی نہیں آتی ہمارے سامنے کوئی ابجیکٹیو کلائرٹی نہیں ہے سو میں کہوں گا ہمارے سامنے کے لیے بچے بائیدہ میں بیٹھے ہیں یہ اگری کریں یا ڈس اگری کرتے ہیں یہ بھی کہیں گے آپ کیا کہتے ہیں اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں تھوڑی سی بات کروں آج سیکنڈ رمضان ہے اور یہ رحمت کا اشرا ہے پہلا جو اشرا ہے یہ رحمت کا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا ہے قرآن علی شان کا مہینہ ہے تو سب سے امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے کہ ہم نے لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے ہم نے ہر صورت کوشش کی زحمت نہیں بننا رحمت بننا صرف نکتے کا ہی فرق ہے ایک نکتہ محرم سے مجھے نے بنا دیتا تو ہم نے لوگوں کے لیے جو ہے نا رحمت والا معاملہ کرنا ہے لوگ ہماری پریزنس کے اندر فیل کریں کہ یہ کوئی پوزیٹیف فورس ہے جو میرے پاس آگئی ہے مجھے اس کے ساتھ چلنا ہے تو یہ تب ہی ہوگا جب ہم رحمت والے ہوں گے زحمت والے نہیں ہوں گے اچھا میں معذرک صاحب کی بات کاٹ لگا ہوں یہ آپ نے جو ایک بات کی ہے نا اس بات سے مجھے قربان جاؤں میں پنڈبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ میں کہیں سے بھی کچھ بھی ہوتا ہے نا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کوئی ایسی چیز جھونڈ کے لاؤں جو ان میں نہ ہو دیکھا تو مجھے ملتی نہیں ہے ایسی کوئی چیز تو وہ آپ نے یہ جو بات کی میں سادزہ کے ساتھ مدرسے میں ایک سکول میں میرا ٹاک تھی میری تو میں ان سے بات کر رہا تو میں نے اس پوچھا آپ اس پروفیشن میں کیوں ہیں ساد کے پروفیشن میں بڑی اپنی اپنی ڈیزنس دی انہوں نے تو ایک نے کہا کہ جی وہ دخ shorter دسکشن ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا کہ بائی چانس ہے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ اگر اس پروفیشن میں اس لیے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشن ہے انبیاء کا پروفیشن ہے جبرائیل علیہ السلام کا پروفیشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی خود مولم عظیم ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ ایک کیا چیز ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر کے دکھائی کہ جو اس پروفیشن کو اپنے عروج پہ لے گئی آپ وہ کیوں نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ کون سی چیز ہم وہ کرتے رہے ہیں میں نے کہا اچھا کیا کر رہے ہیں ہم بچوں کو ایمانداری سے پڑھاتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں میں کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بیٹھ دھنڈے مار کے یا دستی قرآن یا کوئی بھی تعلیم نہیں دی انہوں نے اپنے آپ کو میگنٹ بنا لیا مجھے آپ نے رحمت کی بات کی نا رحمت اللہ العالمین کیونکہ رحمت ہے تو رحمت اللہ العالمین کے بغیر وہ پوری ہی نہیں ہے انہوں نے اپنے آپ کو میگنٹ بنا لیا کہ بچہ ہو تو یا نغیر یا بڑا ہو یا بڑا ہو کہ ابو بکر صدیق اپنے والد کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں یار میں آ جاتا سو انہوں نے اپنے آپ کو ایسا میگنٹ بنا لیا کہ لوگ ان سے جڑتے تھے میں کہا آج میں سے کسی نے اس دن پوچھا جی تو یہ تو پھر ایک اچھے استاد کی نشانی ہے میں نے کہا اگر آپ نے اچھے استاد کی میراج دیکھنی ہے نا تو اپنے استاد کا تھوک چاٹ کے دکھانا مجھے کہ جس کو آپ سمجھو کہ یہ میرے لیے شفاہ بن جائے گا وہ تب ہی بنتا ہے جب وہ استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کا رحمت جو ہے رحمت آپ اس انداز سے کہ آپ کے اندر رحیمیت والی جو اللہ کی شان ہے اللہ کی صفت ہے کہ آپ کے اندر اس کا عکس نظر آنا شروع رحمان بھی ہوں اور آپ رحیم بھی ہوں یہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ ہے جو آپ نے اختیار کرنا ہے تو یہ رحمت کا اشراہ ہے اس کے اندر ہم نے رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہو کر ہم نے دوسروں کے لیے رحمت ہی بننا ہے رحمت کی کوشش کرنی کوشش تو کریں ہم تو اگر کوئی لیا جائے تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس پہلے اشرے کے اندر ہم نے یہ ایکسلنس کا لیڈر یہ دس دن اس کی پریکٹس کرتے چلے جانے ہیں پہلے دن لویسٹ پیڈسٹل کے اوپر ہیں اگلے دن اس طریقے سے ہم اوپر کی طرف پڑھتے چلے جائیں رحمت کے اندر اور اس کا مخلق پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ کی اس بات سے اگر میں پکڑوں پریکٹیکل سٹیپ وہ سمپل یہ ہے آج جب ہم گاڑی میں آ رہے تھے ریکارڈنگ کے لیے تو اس راستے میں میں نے دیکھا لوگ جوس پی کے باہر پھینک رہے تھے تو میرا خیالہ سب سے چھوٹا سٹیپ یہ ہے کہ میں اپنا جوس کا ڈبا صفائی نصف ایمان ہے اپنی گاڑی کے لیے نہیں اپنے پورے بہنشرے کے لیے تو میں رحمت یہی سے شروع کی جائے کہ ہم میں اگر کوئی گند پڑا ہوا ہے آج آپ صرف اپنے گھر کے باہر کا اندر تو کریں گی کریں گے گھر کے باہر جو گند پڑا ہوا ہے اس سے صفائی شروع کر لیں صفائی شروع کریں اپنے گھر کے اندر میں اگر والد کی حیثیت میں ہوں بیٹے کی حیثیت میں ہوں شوہر کی حیثیت کسی بھی حیثیت میں میں رحمت بن جاؤں مسکرہات بانتے ہیں مسکرہات بانتے ہیں آپ کیوں نہیں کسی کو چھوٹے چھوٹے توفے دے سکتے ہیں ملکہ اور اچھی کو چھوٹی زیادہ مہنگا توفہ نہ دیں چھوٹا سا توفہ مسکرہات بھی ایک بہت پڑا توفہ ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہ رحمت کو ہم اپنے اندر ہومن کریں اور اس کو لے کے آگے چلیں اور دوسرا قرآن علی شان قرآن علی شان کے ساتھ پہلے رمضان سے ویسے تو سارا سال ہونا چاہیے لیکن ہم ذرا رمضان کو ایکسکلوسیوٹی دیتے ہیں تو تھوڑا سا رمضان ہم ستر گونا چاہیے ہوتا ہے اس لیے ہم دس پہ نہیں رمضان میں زیادہ ہم جڑتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے تو قرآن کے ساتھ ایسا جڑیں کہ پہلے رمضان کو ایک پورشن آپ کا ختم ہو چکا دوسرے رمضان کو دوسرا تیسری تاریخ کو حتیٰ کہ تیس تاریخ یا انتیس تاریخ جو بھی ہے تو اس تک پہنچتے پہنچتے ایک قرآن کم از کم آپ تلاوت کے ساتھ قرط کے ساتھ جو ہے وہ کمپلیٹ کر چکے ہوں اور میرا اس میں ایک تھوڑے سا ایڈیشن یہ ہوگی کہ تلاوت کا بالکل ایک اپنا ثواب ہے ترتیلہ جو ہے وہ لفظ بھی استعمال ہوا کہ اس کے آپ ترتیلہ ہو لیکن جو دوسرے ساتھ ساتھ اگر آپ اس رمضان میں میں نے اشواق بھائی میں نے دو ہزار میں خلال آٹھ کی بات ہے میں نے وہ ایک ہے وہ احسنل بیان ترجمہ تفسیر ہے میں نے وہ شروع کی دو ہزار آٹھ میں میں نے نیت کی کہ میں اس کی تفسیر اور ترجمہ ایک ایک جیس میں وہ ختم کروں گا اس رمضان میں میں نے تین رمضان لگ گئے کیونکہ پھر میں اس کی گہرائی میں جا رہا تھا یہ ایکچولی کہہ کہہ رہا ہے بھئی یہ جو بات ہے پھر میں نے ایک دوسری اٹھائی موضید صاحب کی ٹرانسلیشن اٹھائی ایسے کرتے کرتے وہ ہرائیزن بڑھتا گیا تو تین رمضانوں تک تین سال لگ گئے اس کو ایک بیسک کو سمجھنے میں لیکن وہ جو پہلے رمضان میں وہ جو سٹیپ اٹھایا تھا کہ پڑھا تو ہے تلاوت بھی کی اور سمجھنا بھی ہے جو اس کا حق ہے وہ حق ادا کرنا ضروری ہے اور حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تو انیویز جی ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بہترین مشور ہو گیا اور اب ہم جو کہ آپ اپنی سوٹ کے اینڈ کی طرف آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم جو کنفیونک سٹیٹ پہ ہم کھڑے ہیں وہاں پہ آپ اپنی ایک ٹیک دیں پھر ہم انشاءاللہ کل باقی بات کرتے ہیں تھوڑی سی میں ٹیک دوں گا باقی ہم ڈیٹیل میں ایک بات کرنے کی ضرورت ہے ہم اس ٹائم ہمیں خود واقعی نہیں پتا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں کس لیے نہیں پتا ہمیں ساری چیزیں پتا چل جاتی ہیں اس طرح اور بہت ساری ہماری گاڑی کے گیجٹس ہیں اس سے ہمیں پتا چل جاتے ہیں فیول کی کیا پوزیشن ہے ہمارا ایمانومیٹر ہی کوئی نہیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا فیتھ بیرومیٹر گم ہو گئے اور پھر ہم میں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو درست جگہ کیوں کروں اکلے کل ہوں میری تو نیت بھی ٹھیک ہے پرابلم کہیں سمتھنگ باہر ہے ڈیزیز وہ ہے نارسسٹک پرسنیلیٹی ڈیسورڈر بلکل یہ پرابلم ہے اور ہم صرف اپنے ایک آئی لینڈ کے اندر زندہ ہیں تو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے ہم کہاں ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ انشاءاللہ تو انشاءاللہ بیوز دوبارہ ملتے ہیں کل اور اللہ کرے آپ کے رمضان ایسے ہی سے بردست گزرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ